بسم اللہ الرحمن الرحیم انفوائز کے معاذ سامین کرام السلام علیکم سامین کرام آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ سے اگاہ کروں گا تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودیوں نے اس کے پیچھے کیوں پوری دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی ویڈیو میں تو چلے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں سامین کرام حیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف مو کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکے سامین کرام حیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی بقاعدہ حیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا اس قوم کی بدوہ و علی خانہ بدوش زندگی تھی ان کا حیکل یا معبد ایک خیمہ تھا اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے سامین کرام روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشات کہتے ہیں جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بیجا گیا تھا یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسام مبارک منو سلوہ کا برطن اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھی سامین کرام یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مسئیبت اور پریشانی کا حل لیا کرتے تھے مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے جب حضرت دعود علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لئے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے یہ بائبل کی روایت ہے بادشاہ نے کہا میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے جنانچہ دعود علیہ السلام نے حیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لئے ایک جگہ کا تعیون کیا گیا ماہرین نے حضرت دعود علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اس حیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو دے دیجئے چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتے سال میں اس کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز کیا سامین کرام آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی اتنے باری اور بڑے پتروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی حیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جنات کو پتا نہ چل سکا اور انہ نے حیکل کی تعمیر مکمل کر دی یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑا ہوگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی لیکن اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا بہرالی معبد یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی سامین کرام حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس معبد میں تین حصے کر دیئے گئے تھے بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا تابوتی سکینہ رکھا گیا تھا اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونی کی اجازت نہیں تھی سوائی سب سے بڑے عالم پیش امام کے سامین کرام وقت گزرتا رہا اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبوس ہوتے رہے یہ قوم بس سے بتر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترق کرنے کے لئے تیار نہیں تھے یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تو دوسری جانب اللہ کے حکام کی سریخ خلاف ورزی بھی کرتے رہے ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بیجے گئے لیکن یہ قوم صدرنے کو تیار نہ تھی سامین کرام حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائے گی لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے تب اللہ نے ان پر لانت کر دی اور پانسو سیاسی قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ بخت النصر نے ان کے ملک پر حملہ گیا ان کا حیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا حیکل میں سے تابوتی سکینہ نکالا چہ لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا تقریباً دو لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا اور شہر سے باہر یہودی غلاموں کی بستی تعمیر کی جس کا نام تلبیب رکھا گیا سامین اکرام ستر سال تک حیکل صفحہ حسدی سے مٹا رہا دوسری طرف بخت النصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے خرمتی کی اور اسے کہیں پینک دیا سامین اکرام کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن پانسو انتالیس قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولیہت کو شکست دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا سامین اکرام سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا اس نے تلبیب کی تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو حیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی اور اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا چنانچہ حیکل کی دوسری تعمیر سن پانسو سنتالیس قبل مسیح میں شروع ہوئی لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہموطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا سامین اکرام حیکل سلیمانی کی تعمیر دارہ اول کی حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں کے گورنور اور سردار کاہین کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ حیکل کی تعمیر سانی کی دوبارہ کوشش کریں سامین اکرام انہوں نے مصبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بزات خود بادشاہ کی آشربات سے حیکل سلیمانی اپنی زافی تعمیرات سمیت ساڑھے چار سال کے عرصے میں پائے تکمیل کو پہنچ جایا لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا سامین اکرام اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت النصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے قررہ عرض کو کوٹ ڈالنا چاہتے ہیں سامین اکرام ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر تاریخ دان حیکل کی دو تفاہ تعمیر اور دو دفاہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں تاریخ کے مطالعے سے ایک بات سامنے آئی ہے کیسا نہیں ہے اس حیکل کو تین بات تعمیر کیا گیا لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی سامین اکرام حیروڈس بادشاہ جو کہ حضرتیسہ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا حیروڈس بادشاہ نے ان کو بہلانے کیلئے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے اسے گرانا نہیں چاہتا چنانچہ انیس قبل مسیح میں اس نے حیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر توڑا توڑا کر کے حیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف حیکل وجود میں آتا رہا یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا حیکل وجود میں آ گیا سامین اکرام کچھ رسے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ کے اس رسول پر ایک بار پر یہودیوں نے حضب معمول مظالم کے پہار توڑنے شروع کر دیئے دراصل وہ اپنے مسیحہ کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلی جیسی شان و شوقت اتا کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان پر اٹھائی جانے کہ ستر سال بعد ایک بار پر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا سامین اکرام ٹائٹس نام کا یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت النصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیخ کر دیا اس نے ہیروڈس بادشاہ کے بنائے ہوئے عزیمشان حیکل کی انٹ سے انٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا سامین اکرام یہودی پوری دنیا میں بکر کر اور رسواہ ہو کر رہ گئے کموبیش اٹارہ انیس سو سال تک بٹکنے کے بعد برطائیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ملک اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یو سیدیو سے دکک آنے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئے سامین اکرام لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی یہ برطائیہ کے جنم دیے ہوئے ملک اسرائیل تک محدود نہ رہے ایک بار پھر ہمسائیہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مسئبت بننے لگے چنانچہ پانچ جون انیس سو ستا سٹھ کو اس ملک نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور ایک سال بعد انیس سو اٹھا سٹھ میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہوئی اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا سامین اکرام آج اس قوم کی شرارتیں اور پرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے دو تین ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گی جس کے وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کر دی تھی مسلمان ممالک کی ناسمجھی اور بزدلی کی وجہ سے اب اسرائیل نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے سامین اکرام اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی حیکل کی تعمیر ہے کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحہ کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کر رہے ہیں اس حیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی سامین اکرام امریکی صدر ڈال ٹرم کا اسرائیل کے در الخلافے کی تبدیلے کا اعلان اور ہریاں دنوں میں بہرین اور متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک گڑی ہے لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواں نہیں اللہ پاک ہم مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں سامین اکرام انگری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے گہبان